بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیاض ہے آپ دیکھ رہے ہیں تارک نائنٹی نائن ٹی وی میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے فرقے کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ان کا عجیب ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے ڈانس کر رہے ہیں ان کا پیر ان سے جب ہاتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ہاتھ میں ایسے جیسے ان کے اندر بجلی چلا دیتے ہیں اور وہیں بجلی وہیں کرانٹ جب ان کو لگتا ہے تو وہ ترہ ترہ کے ایکشن کرتے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ ایک آدمی اٹھتا ہے وہ پیر کے ہاتھ تو ان میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر ایسے جیسے کرانٹ وہ وصول کر رہا ہے اور پھر بعد میں وہ ایسے گرتا ہے جیسے بجلی نے اس کو جڑکہ لگا دیا ہو وہ بلکل ایسے محسوس ہوتا ہے جس کے اس کے ہوش حواس نہیں اس میں رہے گئے اور دوسرا شخص اس کو دیکھیں کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے بھی کابو بھی نہیں ہو رہا ایسے ڈرامے باز اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان ہر ایک کا سلامت رکھے ان کی شکلیں دیکھیں بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے مومن ہیں لیکن کام ان کے دیکھیں کہ شریعت میں اس چیز کا کہیں حکم ہے قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لیں لیکن ان کے شعب دے دیکھ لیں ان پیروں کے اللہ ماف کرے لوگوں کو ٹھگنے کا یہ ایک انوکھا ہی انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور کومنٹس کر کے ضرور بتانا کہ یہ شعب داباز ہیں یا یہ واقعی پیر ہیں کیونکہ قرآن حدیث میں میں نے آج تک کہیں ایسا نہیں پڑھا کہ جو ایک طریقہ لکھا ہو کہ عبادت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ایسے کرانٹ اندر چلا جاتا ہے اور طرح طرح کہ وہ ایکشن انسان کرنے لگ جاتا ہے غلط اقید اس ملک میں بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں پتہ نہیں زیادہ عمام جہل ہے اور ایسے شعب دابازوں کے ہاتھوں عمام چڑھ جاتی ہیں اور دیکھیں یہ اس شخص کا ایکشن دیکھیں کہ یہ کیسے ناچ رہا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے جو دوسرے ناچنے والے ان کو پتہ تھا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن یہ ناچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی حاصل کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کو خوش کر رہے ہیں یہ ایکشن جو کر کے نا یہ دیکھیں کٹوی داری والا پینٹ شیلٹ والا کیسے ناچ رہا ہے اور اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کنی بڑی عبادت کر رہا ہوں اللہ ماف کرے ایسے گندے ذہن والے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنا جیڑانا صحیح عقیدہ نصیب عطا فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دیئے ہمیں اس پر چلنے کی تفیق دے وے اور ایسے شعب دابازوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رکھے اور اگر ایسا کوئی شعب داباز ملے تو اس کو فوراں یہ کہیں کہ بھائی اپنے شعب دے اپنے پاس رکھ ہمیں تو وہی دین چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں پنچایا ہے اور ایسے شعب دابازوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین